اے وفاقی کابینہ نے آفتاب سلطان کو چیم این نیب تعاینات کرنے کی منظوری بھی دے دی وزیر آزم اور اپوزیشن لیجے کے دمیان اتفاق کے بعد آفتاب سلطان کو چیم این نیب بنا گیا ہے آفتاب سلطان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے عدوار میں آئی بی کے سربراہ اور محکمہ پولس کے گریڈ باعث کے افسر رہ چکے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سابق دی جی آئی بی آفتاب سلطان کو نیا چیم این نیب تعاینات کر دیا گیا ہے اس پر بات کریں گے حسین احمد سے حسین اس نئی تعاینات کے حوالے سے مزید بتائے گا جی دیکھیں حکومت کی جانے سے وہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی کابینہ کی جانے سے سابق آئی بی آفیسر آفتاب سلطان کو چیرمن نیب نامزت کر دیا گیا ہے اور یہ انٹیلیجنس بیورو کے سابق دی جی بی رہ چکے ہیں آفتاب سلطان کا تعلق جو ہے وہ پولیس سرویس پاکستان سے تھا اور گریڈ بائیس کے آفتر تھے اور پولیس میں آنا عوضو سمیت آئی بی کے ڈریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں اب ان کی جپتورے چیرمن نیب تعایناتی کی بزابتہ منظوری دے دی گئی ہے آفتاب سلطان جو ہے مسلمی قنون اور پیپس پارٹی کے دور میں انٹیلیجنس بیورو کے سبرا رہے ہیں دو ہزار دو کی بات کی جائے تو پرویس مشرف کے دور حکومت میں آفتاب سلطان جو ہے وہ بی آئی بی سرگوزہ تائنات رہے ہیں اور انہیں اس دور حکومت میں موصل کیا گیا تھا بعد میں دو ہزار تیرہ میں جب پاکستان مسلمی قنون کی حکومت آئی تو عام انتخابات کے دوران آفتاب سلطان جو ہے وہ آئی بی پنجاب تائنات ہوئے تھے اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ ڈی جی آئی بی جو ہے وہ تائنات کیا گیا تھا جب جسٹس رکا ہے جعوید اقبال کی مدد جو ہے وہ مکمل ہوئی اور نیاب کا نیا ایک جو دو ہزار بائیس جو ہے وہ جاری ہوا تو اس کے بعد جسٹس جعوید اقبال جو ہے وہ مصطافی ہو گئے تھے سبودوش ہو گئے تھے وہ گر چلے گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ چیرمن نیاب کی جو سیٹ تھی جو نشنس کی مخالی تھی کافی بڑا اہم ٹھیک ہے حسینم عرصاتی رگا میں جو آئین کیا ہے سابق وفاقی وزیر اداخلہ شیخ خریشید احمد صاحب نے شیخ صاحب کے وقت بہت شکریہ سر تائناتی کر دی گئی ہے نئے چیمن نیاب کی اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں اور تحریک انصاف اور جو گزشہ حکومت ہے وہ اس نئی تائناتیوں کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے دیکھیں سر جی نیاب قانون میں تو بڑھا ہی نہیں گیا اس کے تو تانت ہی گر گئے اب تو یہ انٹی کرپشن سے لوگوں کو پکڑتے ہیں سو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ضرورت اس بات کی ہے کہ کورنر سیٹ بینک لگائیں ڈالر ہونے جا رہا ہے دو سو چالیس دو سو بچاس کا ڈالر ہونے جا رہا ہے لوگ ان کے گریبان پکڑیں گے یہ جو ہنسی ہنسی کی فرادیا پوٹویں نگواتے ہیں اور ٹی وی پہ دکھاتے ہیں یہ چیخیں ان کی نکلیں گے امام جو ہے وہ پس رہا ہے اور یہ نیاب شیب کا تو ختم ہو گیا کانون آپ کہہ رہے ہیں یہ نیاب آپ نیاب قانون میں دیکھیں نیاب تو ایسے ہی ہے کسی کو خام کا حوضہ دے کے تو خوش کرنے ہی بات ہے اس کے تاں بھی جس کرتی ہے لیکن شیخ صاحب موجودہ حکومت فارن فرننگ کیس کا بڑا تذکرہ کرتی ہے کہ اس حوالے سے جتنی جلدی فیصلہ آسکے اور الیکشن کمیشن میں سے بھی درخواست کیتی شہباز شریف صاحب نے کہ جلد از جلد فیصلہ سنایا جائے لوگ پڑھیں تو صحیح نا فارن فرننگ کیس جو ہے اس میں زیادہ یہ ہی ہوئے گا نا کہ فنڈ ضبط ہو جائے گا یہ تو نہیں ہوگا کہ عمران خان ناہر ہو جائے گا ان کے پاس یہ تو کوئی اختیار نہیں ہے زیادہ یہ ہوگا کہ فنڈ جو ہے وہ اگر فیصلہ ہوتا ہے بھی پارن فرننگ آنا ہے کچھ نہیں ہونا کل پہ الیکشن پہ نظر رکھیں کل الیکشن بدلنے جا رہا ہے اور پروید الائی کی نسٹر بن گیا تو حالات بھی طریقی طرح سے ہیں ٹھیک ایسا ہے براہ عوام مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب نائنٹی ٹو نیوز کو وقت دے رہے تھے آپ کا بہت شکریہ سبیچ ہمیں جوائن کیا ہے لیکن صاف کے رہنما فاروق حبیب صاحب نے فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس تائیناتی کو سابق ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان کو نیا چیئمن نیب تائینات کر دیا کیا ہے دیکھیں یہ ایسا ہی ہے کہ پہلے تنہوں نے نیب ترامید کر کے اپنی مرضی کی ترامید سے پاپڑ والے کو پلوٹے والے کو شبازش کا ساڑے عرف کا ٹیٹی ساڑے ساتھ عرف کا ٹیٹیوں کا کیس مریم کا ایون فیل کا کیس نماز شریف کا کیس وہ کیسز کے اوپر ان کو فائدہ پہنچایا آپ انہوں نے ڈی جی نیب بھی جو ہے وہ اپنا مقرر کر دی ہے اب بیٹھ کے مجھے بتائیں کہ جس ملک کے اندر اختیار ہو نیب کو بند کر دیا گیا ہے اس قسم کی تائناتیاں جو ہیں اگر یہ کریں گے تو پھر ہم تو حق بجانے میں کہ یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ صرف اقتدار میں آئی اپنے کیسز بند کروانے کی کیسی نا ان سے محشہ سنبھالی جا رہی ہے ڈالر دو سو تیس پہ چلا گیا سوڑا گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے مزدور بے روزدار ہے غریب آجر کے گروپے پاکے پڑ گئے ہیں دو بکس کی روٹی بولی کھا رہا غریب بچولا تھنڈا پڑا ہوا ہے اور اس نلائی کے آزم شیباز شریف نے کیا کرنا ہے کیا ایکس پیسٹیجن کیا آپ یہ سمجھتے کہ اس نئی تائناتی سے تحریک انصاف کا جو بیانیاں رہا ہے احتساب کے حوالے سے کیا اس کو کوئی فرق پڑ سکتا ہے اس تائناتی سے دیکھیں ہمارا جو بیانیاں ہے اس کو تقریب ملی ہے اس تائناتی سے یہ لگائی نہیں سکتے انہوں نے کبھی نیوٹرل ایمپائروں کے ساتھ مینچ ہی نہیں کھیلا یہ ہمیشہ تائناتیاں اس قسم کی کرتے ہیں ہینڈ پٹ لوگوں کے جو ان کے نوازیں ہو جو ان کے تابیں ہو جو ان کے آگے بات نہ کر سکیں اب نیب نے کیا چلنا ہے نیب تو پہلے ہی نو ایکشن بیورو چکا گا نیب کے اوپر تو آپ کو ان اللہ ابنالعب راجیور پڑھ لینا چاہیے یعنی تحریک انصاف کے بیانیے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا راہنما تحریک انصاف اور خبیب صاحب نائٹی نونس کو وقت دے رہتے ہیں سر آپ کے وقت بہت شکریہ